بسم اللہ الرحمن الرحیم جھلک سے جن کی سلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں ایڈے ربیونوال سوائے اگلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں جنابِ صدر و قابلہ اکرام ساتھیوں آپ کی آمد سے پہلے ہر طرف اندھیرے کا راج تھا جہلت شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی ہر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے تھے تاتتور کمزور پر ہاوی تھا خلاموں کے ساتھ وہ سلک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے حتیٰ کے جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا جنابِ صدر اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نورِ مجسم تشریف لائے جہلت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے مولمِ آزم تشریف لائے غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے شراب کو ختم کرنے کے لیے آبِ حیال میں کر تشریف لائے ماں، ماں، بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے مولاموں کے آقا بن کر تشریف لائے آپ کی آمد سے آپ کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا سرشے زھوم اٹھی پہاڑ اور احجار صاحب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے حضور ہر انسان کے لیے حضور ہر انسان کے لیے پیغام نظار لے کر آئے بنی نو انسان کے لیے رحمت بن کر آئے آپ وہی نبی ہیں آپ وہی نبی ہیں جن کا امت ہونے کی خواہش ہر نبی کو تھی خواہش کیوں نہ ہوتی روزہ محشر وہی تو شفاعت سرمائیں گے وہی تو حوضہ کو سر پلائیں گے وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے خلقے سرور شاہ فیم حشر مرسل داور ایک حدیث جس کا محفوم ہے کہ وہ محفل جس میں ہمارے نبی کا ذکر نہ ہو وہ محفل اللہ کی نظر میں ایک مردال کی حصیت ہوتی ہے جہازہ ہمیں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھنا چاہیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشم سفاعت سیراب رسول کی پیارے دوستو السلام علیکم میرا آج کا موضوع ہے سرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ صدر یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کیلئے سائے دنیا کے درختوں قلم بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے قلم کو اوراق بنا جائے جائے تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے سمندروں کا پانی پھشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک قلم پر ہو جائے گا مگر ہمارے پیر حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پاک مکمل نہ ہو پائے گی زندگیاں بیٹ گئیں اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیٹ گئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرا اصحاب کا ایک باپ بھی پھولا نہ ہو سکا جنابِ صدر ایک قومین کے لیے ایک مسلمان کے لیے ایک قلمہ وہ کے لیے نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زہر درامی ہو لحاظ سے مرکوز و مابر ہے یہ ایمان و تکاتہ منبع ہے کہ زمین و آسمان یہ ترمین یہ مشرقین یہ مقربین نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوے دیتی ہے مگر رسول اللہ علیہ وسلم وڑا الوراں ہیں ہماری پیچاند کی حد سے بھی وڑا در جنابِ صدر آج کال یہ ترکی آپ تو دور ایٹم مناتقہ دور ہیں منٹ کے پرواز ہیں چاند کا کماندے ڈالے جا رہی ہیں سائنس نے مرک کو مسکر کرنے کا دعوت کیا لیکن تی علی وقار آئیں آئیں جو 24-30 سال پہ چلتے ہیں جب آج کا سیارہ نہ تھا آج کا تیارہ نہ تھا ایٹم کے آم آنگے تھی مشینوں کے تہار پر تہار تک دور دور تک میں نام و نشان نہ تھا ریڈیو ہوئے کے تصور بھی نہ تھا اس وقت اس وقت عبداللہ کے یتیم آمنہ کے لگتے جگر مقصد کا عظیم آفوش حیرت کے ذہنہ جس کے گھر چھولا نہیں جلتا تھا پیٹ پر خطر بانتے ہیں لیکن اسی نے اسی نے اپنے نالی مقدر سے علموشہ فراش ورمایا حضور آئے تو سر فرانش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل تو روشنی میں آگئی دنیا سوٹے ذہنب پر زمدرہ بجھے چہروں پر نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سلام ہے احمدہ کے لال سلام ہے احمدہ کے لال اے محبو سبحانی اے محبو سبحانی سلام ہے فیر مجادہ فیر نور سلانی سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس میں جس نے باشاہی میں فکیری کی وما علیہ الولاب المبین شکریہ موسیقی 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 موسیقی